بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین زندگی میں انسان ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں اس کو ایک سہاری کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی تو وہ دوست کی شکل میں آتا ہے کبھی پارٹنر کی شکل میں آتا ہے اور کبھی اس کے بیٹے بیٹیاں بیوی اسی طرح بہت سارے رشتے ہیں جو ان کو لے کر ساتھ چلتا ہے زیادہ در وہ دوستوں کا سہارہ لیتا ہے یا کچھ ایسے لوگوں کا جو مشکل میں اس کے مدد کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے چلتا بھی ہے لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسا مومٹ آتا ہے کہ ایک دم سے سب اسے چھوڑ جاتے ہیں خصوصاً اس وقت جب کوئی اپنا وہ فیصلہ لیتا ہے جب وہ لوگوں سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت سبھی لوگ اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی چونکہ اس نے ہمیشہ جب بھی کچھ کرنا چاہا جب بھی مشکل آئی بہت سارے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اپنے اس کے ساتھ کرے تھے اب جب اسے اکیلے چلنا پڑا تو ایک دم سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سیچویشن سے کیسے بچا جائے کیا ہم الون ہو کے اکیلے رہ کے لڑ سکتے ہیں اور اکیلے رہ کر کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ہم نے جاننا ہے اور ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اگر کبھی ایسا مومنٹ آ جائے جب ہمیں سب لوگ چھوڑ جائیں تو اس سیچویشن کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں اس گفتگو میں آپ نے ضرور شامل ہونا ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس سیشن کو ضرور آخر تک دیکھیں تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ آپ لوگوں پر بھروسہ کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس وقت آپ کو چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن چونکہ آپ نے کبھی سیکھا نہیں ہے کبھی آپ نے سوچا ایسا نہیں ہوتا تو اس وقت یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اگر ہم پہلے سے ہی اپنے دماغ کے اندر ایک چیز فکس کر لیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں وہ کسی ضرورت کے تحت ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہی ضرورت ان کی اور ہماری الگ الگ ہوگی جو ہی ہمارے مسائل مختلف ہوں گے جو ہی ہماری ضروریات زندگی مختلف ہوں گی تو ہر ایک کی اپنی ڈائریکشن ہو جائے گی ویسے تو چلو بہت سارے لوگ اگر آپ کو چھوڑ بھی جائیں تو حرج نہیں ہیں لیکن کوئی بڑا مقصد لے کر آپ چل رہے ہیں اور اچانک سے اکیلے ہو جائیں تو یہ زندگی کا تف ترین مومنٹ ہوتا ہے اب ایسی سچویشن دو طرح سے آتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے لوگ جیلس ہو کے چھوڑے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی ایسی یونیکنیس ہوتی ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ان دونوں صورتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلا سوار اب اس سے بچنے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی راستے کے اوپر چلیں جب بھی ہم زندگی میں کوئی سین لیں تو ہم اکیلے ہوں اور ہم یہ سوچ کر نکلیں کہ اگر کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے ہم کبھی بھی کسی کے سہارے کی تلاش نہیں کریں گے ہمیں اکیلے لڑنا پڑتا ہے چونکہ زندگی میں ایسا مومن بھی آتا ہے کہ آپ کا سگا بھائی آپ کی سگی ماں آپ کا باپ آپ کی بیگم آپ کو چھوڑ جاتے ہیں آپ کو دھوکہ جیداتے ہیں آپ کے سب سے قریبی دوست بھی آپ کو اکیلہ چھوڑ سکتے ہیں تو اس مومن میں صرف وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جو ذہنی طور پر مضبوط ہو جس کا نظریہ سٹرانگ ہو جسے یہ پہلے سے معلوم ہو کہ میرے ساتھ ایک نہ ایک دن ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اس نے اکیلے فیصلے بھی لیے ہو اور اکیلے چلنا اسے آتا بھی ہو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں اگر ہم نے کسی نئے شہر جانو اور اس شہر بھی اجنبی ہو بڑا شہر ہو تو ہم پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ہمارا دوست ہو کوئی ہمارا اپنا ہو ہم اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں پھر اس سے بات کرتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں کہ فلان جگہ جانا ہے ہماری ہیلپ کرو ایک تو یہ طریقہ ہوگا اب دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر کسی کو بتائے ہمارا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور ہم اپنے بلبوتے پر وہاں جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور کر لیں گے چونکہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے اب ان دونوں میں آپ کون سا کام کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ یہ ہوتا ہے میں اور آپ وہ سہارا تلاش کرتے ہیں جو ہمارے لیے سیف زون کا باعث بنی یعنی کسی بندے کی تلاش کریں گے پھر جائیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ نے سکسیسفل ہونا ہے اور کوئی ایسا ٹارگٹ ہے آپ کی زندگی میں اپنے اوپر ذمہ داری لیں اپنے اندر خودداری لے کر آئیں جتنے زیادہ آپ خوددار ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ فلان جگہ میری کوئی ہیلپ کر سکتا ہے لیکن آپ اس کی ہیلپ نہیں لیتے آپ کہتے ہو کہ میں اپنے بلبوتے پر کروں گا ہاں اگر کام بہت زیادہ کہیں پھنس رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ صرف نہیں کر سکتے آپ کسی تک کسی بندے کی ضرورت ہے تو صرف اس وقت اس بندے کی ہیلپ لیں لیکن اگر آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی دوسرے بندوں کا سہارا تلاش کر رہے ہیں کبھی ابو کی انگلی پکڑی کبھی امی کی پکڑی کبھی وہ کسی بڑے شخص کو پکڑ لیا اور اس کا سہارا لے کے ایک امتحان پاس کیا دوسرا کیا تیسرا کیا اگر آپ مسلسل ایسے چر رہے ہیں پھر زندگی میں اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کو کسی پر گلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ اپنے بلبوتے پہ کرتے ہیں سارا کچھ اور کبھی بہت مشکل آتی ہے تو ہیلپ لیتے ہیں تو کبھی آپ کو پچتاوہ نہیں ہوتا اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرینڈ کو فالو کرتے کرتے آپ فیک ہو جاتے ہیں آپ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں رہتی نہیں آپ کی ڈسیئن کی کوئی ویلیو رہتی ہے کیونکہ آپ نے چھوٹا سا ڈسیئن لینا ہے تو آپ کسی سے مشورہ کریں گے مشورہ کرنا بھی بوری بات نہیں لیکن جب کوئی دوسرا بندہ اپنے حساب سے اس کفتگو کو ایکسپلین کرتا ہے تو ہم فوری طور پر اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ جاتے ہیں اس میں اقبال نے کہا ہے اقبال کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے ہودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اقبال کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے سیلف رسپیکٹ کو مت بیچیں عزت نفس کو کبھی بھی مت تقسیم ہونے دیں خواہ کچھ بھی ہو جائے ساری دنیا کے لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں آپ کو اکیلے لڑنا پڑے آپ کو اکیلے ڈیسین لینے پڑے آپ کو مشکلات کا سابنا اکیلے کرنا پڑے تو آپ نے کرنا ہے لیکن اپنی جو میں ہے اپنی جو خودی ہے جو آپ کا ضمیر ہے اس کو آپ نے نہیں بیچنا اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر آپ لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے پھر آپ نے غلامی اختیار کر لی ہے ناظرین یہ ساری مائنڈ گیم ہے اگر آپ نے مائنڈ کے اندر ایک چیز فکس کر لی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ میں نے اکیلے لڑنا ہے اور میں اکیلے یہ کام کر کے دکھوں گا تو واقعی میں آپ وہ کام کر جاتے ہو اور اگر آپ نے پہلے ہی یہ سوچ رکھا ہے کہ نہیں مجھ سے تو نہیں ہوگا مجھے فلان بندے کی بھی ہیل چاہیے فلان کی بھی چاہیے تو پھر ہیلپ کرتے کراتے آپ بہت لیٹ ہو جائیں گے چونکہ دوسرا شخص صرف اسی وقت آپ کے ساتھ کڑا ہوگا جب اس کو کوئی مطلب ہوگا یا ضرورت ہوگا ادر وائز کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا خصوصا اس وقت جب آپ اپنا کوئی مقصد لے کے چاہ رہے ہیں جب آپ کا اپنا کوئی ڈسیئن ہے اور آپ اس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کو اس وجہ سے اکیلے ہونا پڑتا ہے کہ انسان ڈسٹروب ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اپنی سوچ کے مطابق وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو آکے ڈسٹروب کر دیتے ہیں آپ کی اپنی سوچ ہے آپ کی اپنی پلیننگ ہے اور آپ اپنے طریقے سے اس چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور جب بیچ میں ڈسٹربنس آتی ہے تو آپ ہاں ہاں میں اپنے ٹریک سے اوٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کبھی کبھار اس لیے بھی تنہائی چاہیے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے لوگوں کے تانوں سے اور غیر ضروری جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں ان سے آپ دور رہیں اور دور رہ کر اپنا ہینڈڈ پرسن جو فوکس ہے وہ اپنے اس کام کو دے سکیں ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقس آیا کرتے ہیں چونکہ جس طرح کا محول ہوتا ہے اسی طرح کے آپ بھی ہو جاتے ہیں اگر ایک بندہ آپ کے پاس پڑھا لکھا ہے سکسیسفل ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ اور طرح کی گفتگو کرے گا ایک ناکام بندے کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اس کا گفتگو کا لیول ہی مختلف ہوگا یعنی ایک مزدور ہے تو وہ اور طرح کی بات کرے گا ایک ٹھیکے دار ہے تو وہ اور طرح کی بات کرے گا ایک پی ای ڈی ڈی ڈاکٹر ہے تو وہ اور گفتگو کرے گا ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اس کا لیول اور ہوگا آپ نے جس طرح کا شخص بننا ہے آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے لوگوں میں اپنے آپ کو سرونڈ کریں اگر کرنا ہی ہے اگر کسی سے مشورہ لینا ہی ہے تو ایسے بندے سے مشورہ لیں جو آپ کے لیول کا ہو یا جس طرح کا ایم لے کے آپ چل رہے ہیں اس ایم کے بارے میں اس فیلڈ کے بارے میں اس بندے کو انفرمیشن ہو پھر جب آپ اس کے پاس پیٹیں گے تو وہ آپ کو پراپر گائیڈ کرے گا کبھی بھی ناکام بندے کے سامنے مت بیٹیں یا ناکام بندے سے مشورہ مت لیں ورنہ آپ اور ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپ کو وہ اپنی کمیونٹی کا حصہ بنا لے گا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اکیلے رہیں جو کہ اگر آپ اکیلے اس وقت ہوئے تو آپ واقعی میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کے ساتھ رہے تو وہ آپ کا سہارا بھی بنے گا آپ کو کندہ بھی دے گا رونے کے لیے لیکن آپ کو کندے تلاش نہیں کرنے آپ کو اکیلے لڑنا آنا چاہیے اور اکیلے لڑنے کے لیے آپ کو زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کے رسپونسیبل ہو کے جب آپ کریں گے تو آہستہ آہستہ بڑے کام بھی لیں گے لیکن اگر آپ چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو تقسیم کر رہے ہیں اور ہر دوسرے بندے کا سہارا رون رہے ہیں ایک چھوٹا سا کام ایک چھوٹی سی شاپنگ کرنے آپ نے جانی ہے تو وہاں بھی بھی آپ دوستوں کے بغیر وہ شاپنگ نہیں کر سکتے آپ نے ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے تو اس کے لیے بھی آپ کسی کا سہارا لے رہے ہیں آپ نے کسی شاپ پہ کوئی چیز خریدنے جانا ہے آپ اس کے لیے بھی اپنے دوست کا سہارا لے رہے ہیں اور اس کے بغیر باہر نہیں جاتے تو پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اور یہ عادت آپ کی جو ایم ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے جو آپ کا پراسس ہے جس میں مشکلات آنے ہیں اس وقت بڑی آپ کو ڈسٹر آف کرے گی چونکہ مشکل وقت میں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہم نے کی کہ ہمیں اکیلے رہ کر کس طرح سکسیسفل ہونا ہے اس کو آپ سمجھے ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نیکابان مجھے دیجئے